اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ دلیل کے ساتھ جیتا ہے اور دلیل کے ساتھ قائل ہے یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی دنیا میں علم کی دنیا میں کالیج اور یونیورسٹی کی دنیا میں نام پانے والے دنیا کے دس بڑے ملک اسلام کے سامنے دلیل سے آری اور خالی ہو کے مجبور ہو کے جب قرآن کا جواب نہیں لاسکے تو جلانے کا فیصلہ کرتے دنیا نے اس سال جو عالمی رینکنگ دی ہے تعلیمی حوالے سے نیوزی لینڈ کو دسوہ نمبر ملا ہے نوے نمبر پہ آسٹیلیا ہے آٹھوے نمبر پہ تعلیمی میدان میں چھایا ہوا امریکہ ہے ساتھوے نمبر پہ ناروے چھٹے پہ ڈنمارک پانچ میں پہ بیلجیم اور چوتھے پہ سویزر لینڈ تیسرے پہ نییدر لینڈ دوسرے نمبر پہ فن لینڈ اور پہلے پہ سنگاپور اتنی زیادہ تعلیم دے کر کے لے کر کے پڑھ کر کے ٹیکنالوجی کے عروج کو دیکھ کر کے سینسی بیدان میں ترقییاں کر کے اگر چودہ سو سال پہلے اترے ہوئے قرآن مجید کو دلیل کے ساتھ جواب نہیں پا سکے تو دنگا کر کے حالات کے ستائے ہوئے کہ جو بھی بات کرتے ہیں قرآن اپنی دلیل رکھتا ہے تو اس کو آگ لگانے کے لیے ناروے کے ایک شہر کے ایک چوب کے اندر جو چیز سامنے آئی جہاں عالمی طور پہ مسلمانوں کی غیرت اور وہ عمر جو کل بھی غیرت مند تھے اور آج بھی غیرت مند نکلا اللہ کی قسم رب جب عمر دے اور اس عمر میں عمر کی قدر نہ ہو تو عمر بیکار ہوتی ہے یہ غیرت مند زندگی اور خودداری بتاتی ہے کہ دنیا جب دلیل سے جواب نہ دے سکے تو انہت کنڈو پہ اترتی ہے مگر الحمدللہ مسلمانوں نے مقابلے میں یا زد میں یا ہٹ دھرمی میں نہ تو زبور کو جلایا نہ انجیل کو جلایا اور نہ ہی تورات کے اوراق کو کسی جگہ آگ لگائی بلکہ علمی جواب دیا کہ اسی چوک میں بیٹھ کے جتنے مسلمان وہاں تھے قرآن مجید کو کھولا دلیل کو پڑھا تلابتیں ہوئیں آیات دنیا کے سامنے رکھی اور الحمدللہ تب سے لے کے آج تلق قرآن مجید کا آرڈر عام دنوں کی نصوت کہیں زیادہ ہے یہ امت مسلمہ ہے اللہ دلیل کے ساتھ انہیں زندہ رکھے ہوئے اور دلیل کے اوپر ان کی موت ہوتی ہے حضرات یہ مثال ابتداء میں میں نے اس لیے دی کہ دنیا کے ساڑھے سات عرب لوگ علم کی بلندیوں کو چونے کے باوجود اگر دلیل سے فارغ ہیں تو بیکار ہیں اللہ کا شکر ہے امت مسلمہ کی رواداری ایک انپڑھ نے بھی جوابوں میں وہ کام نہیں کیا جو ان لوگوں نے کیا اور یہ امتیاز اللہ نے میری جماعت کو دیا ہے اہل الحدیث کو دیا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ منوانا زبردستی کسی کو یقین دلوانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے بات دلیل سے کرتے ہیں نصیبہ اپنا اپنا ہے کوئی لے لے تو بسم اللہ نہ لے تو اس کی دنیا اس کا جہان اس کی زندگی زبردستی کا سودہ نہیں ہے حضرات دنیا کے اندر پر آپ کو گنڈا کیا گیا کہ یہ جماعت میلی چھت کے نیچے اہل الحدیث ایسے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے اصحاب کو بھی نہیں مانتے اور اٹھے اور وہ کہنے لگے کتاب این اور فقہا کو نہیں مانتے اور اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اہل البیت کو بھی نہیں مانتے لوگوں اللہ کا شکر ہے آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے ہم صرف حوالے دیں گے اور ذکر کریں گے آپ صرف گنئے گا چیک کیجئے گا دیکھئے گا کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا لیبریریوں کو کھنگا لئے گا اور نیٹ کی دنیا میں آپ بیٹھے ہیں گوگل کی گوگلی لگا کے انگلیوں کے نیچے ریسرچ کے جہان میں آپ گلوبل ویلج میں کہک شاؤں تلک جائیے گلیکسیز کا سفر کیجئے ریسرچ کے سارے انجن ان کے ساتھ جڑ جائیے اور پھر پتا کیجئے کہ اہل الحدیث سے بڑھ کر کے الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے اہلِ بیتِ اطہار سے یا اصحابِ رسول سے اگر کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ اور شخص آپ کو ملے تو مجھے خبر ضرور دیجئے گا اگر نہ ملے تو جو دعویٰ بزار میں چل رہا ہے کہ جناب یہ ہیں منکر ہیں گستاخ ہیں تیرے لفظ تجھ کو مبارک ان لفظوں کا تو ذمہ دار ہے اور انشاءاللہ یہ زندگی میں بھی قبر نشر حشر میں انسان جو بول بولتا ہے اس کا حساب اسے دینا ہے حضرات میں حل الحدیث کی طرف سے وکیلِ صفائی کے حوالے سے اور ترجمانی کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اہل الحدیث اہلِ بیت کا سردار سیدُ الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہماری زندگی کا اوڑنا بھی چھونا ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام ہمارے لیل و نہار ہمارے شب و روز ہماری عبادات اور مناجات ہماری زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک پہلوں دعا ہو کوئی لفظوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو لیتے ہیں نہ ملے ہمارا سکا باب بھی بات کرے تو ہم معذرت کر کے عدب اور احترام سے ابو جی ضرور کہتے ہیں لیکن ان کی بات کو دلیل بنائیں یہ نہیں ہوتا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے اس جماعت کے اوپر اہل الحدیث کے اوپر اللہ نے ہمیں اہلِ بیت کے جو سردار دیئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات دنیا پانچ کو مان کے مطمئن ہو گئی کہ ہم ماننے والے انہوں نے نہیں مانا حضرات آپ کی کہنے کا کیا ہوگا کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں ہم نے سنا بھی ہے صحابی ہے گالیاں بھی آئیں اور الزامات بھی آئے لیکن اللہ کا شکر ہے الزام برائے الزام نہیں اور تنقید برائے تنقید نہیں اصلاح کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر احباب کی نظر کرتے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ کو حل بیت کا سردار مانا ہے اور پھر قرآن بولا ہے النبی اولا بالمومنین النبی اولا بالمومنین یہاں یہ جو لفظ ہیں ایمان والوں کے لئے ہیں ساڑھے سات عرب میں سے پونے دو عرب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں اور اس پوری بھری مجلس میں میرا یقین ہے انشاءاللہ سب ہی مومن ہیں اور اللہ اس ایمان کو قبول کرے حضرات اس سے بڑھ کے لوگ اپنے جلسوں میں آئے ہوں کو گالیاں دیتے ہیں ہم نے کسی کو بیگانہ نہیں مانا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اپنا ہے اگر یہ جملہ پڑا ہے اور قرآن کا حصہ ہے ساری زندگی خطابت میں گزر جائے اور یہ آیت نہ پڑھے تو خطابت کیسی اور جلسہ کیسا پھر وہ مجلس مجلس کیسی اور اس کے مفتصل بعد اگلا جملہ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ نبی کا گھر اہلِ بیت کوئی بھی شخص جب تک چھڑا ہے شادی شدہ نہیں شادی پہ کوئی اس کو بلائے وہ اکیلا آجائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کلیہ آگئے ہو کارالیہ انہوں نے لے کے آئے لیکن اگر شادی ہو جائے اور ماں اہل و ایال بلائے آجائے اور پھر وہ اکیلا آجائے تو لوگ کیا پوچھتے ہیں تب بھی پوچھتے ہیں سوال ہوتا ہے گھر والے کہیں اور اگر بچے لے کے آگی ہے بیوی کو گھر چھوڑایا ہے رشتے دار پھر پوچھتے ہیں اہلیہ کہا ہے اہلیہ کہا ہے حضرات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے اور اس ترتیب کو سمجھئے اگر بچوں کا ذکر اہل و ایال میں کر کے بھول گئی کوئی دنیا تو ہم یاد دلائے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے لیے میرے نبی کے جو گھر تھے جو آپ کے گھر تھے یہ تیرہ گھر ہیں میرے محبوب کے کتنے تیرہ تیرہ ان میں سے بارہ ہجرے آپ کے مدینے میں تھے بارہ ہجرے اور صورت الحجرات پڑھئے گا متعلق کیجئے گا قرآن مجید کو کھولئے گا اللہ تعالیٰ آسانیہ فرما دے گا آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے قصور کیا ہے بھلا اسمِ آفتاب کا یہ سراج مونیر کی زندگی ہے اہل الحدیث کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو مکہ میں پہلا گھر عطا فرمایا تھا اور پہلی گھر والی مومنوں کی ماں بنی تھی اور اہلِ بیعت کی تعداد ہمارے نزدیک یہ دو ہے اور تشریف لائی ہے سیدہ خدیجت القبرہ ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائیوں اگر عقیدت سے محبت سے دنیا کہتی ہے تو ہم جمع غفیر موجود ہے میں مطالبہ نہیں کروں گا کہ آپ اونچی کہیں دل میں ضرور کہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیونکہ یہ میرے نبی کی آل ہے یہ میرے نبی کے اہل ہیں یہ اہلِ بیعتِ اطحار ہیں یہ مومنوں کی امی جان ہیں یہ خدیجت القبرہ ہیں یہ سیدہ فاطمہ کی بھی امی جان ہیں میرے محبوب کی اولاد کی ماں ہیں مومنوں کی بھی ماں ہیں اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جب عمر میرے محبوب کی پچاس سال ہوئی ہے یہ رب کو پیاری ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے محبوب کا جو دوسرا گھر ہے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مکہ میں گھر ہے اور محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بنی ہیں مومنوں تمہارے بھی اہل ہونی چاہیے جو پیمبر کے اہل ہیں وہ ہمارے بھی اہل ہیں وہ اہلِ بیعتِ اطحار ہیں تعداد اہلِ بیعت کی تین ہے اللہمہ صلی علیہ محمد و علیہ آلِ محمد یہ میری جماعت کا عقیدہ ہے اللہمہ بارک علیہ محمد و علیہ آلِ محمد یہ میری نماز کا حصہ ہے اور پھر محبوب نے حجرت کی ہے اب یہ پہلا سال ہے اللہ تعالی نے میرے محبوب کا حجرہ جنت کے اوپر بنوایا ہے اور ما بینا بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ سی وی او اگر سمندر کے کنارے ہو تو بلڈگیں مہنگی ہو جائیں حضرات دریا کے کنارے ہو ریور بیو ہو اگر نہر کے کنارے ہو کینال بیو ہو پلات مہنگے ہو جائیں میرے نبی کو جو پہلا حجرہ ملا ہے مدینہ منبرہ میں ملا ہے رب نے عطا کیا ہے یہ جنت کا کنارہ ہے جنت کے اوپر ہے اور گھر میں جو تشریف لائی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور بنت صدیق ہیں محمد الرسول صلی اللہ کے اہلِ خانہ بنے ہیں مومنوں کی ماں بنی ہیں ہم نے قبول کر لیا ہے اور اہلِ بیت کی تعداد اس وقت چار ہو چکی ہے حضرات اس کے بعد اللہ رب العزت نے محبوب کو ایک اور حجرے کا حکم دیا حجرہ بنایا گیا اور اس کے اندر تشریف لانے والی میرے محبوب کی اہلیہ ہیں انتخاب رب نے فرمایا ہے اور نام ان کا حفظہ بنت عمر جو ابن الخطاب ہے اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد ہم نے مانا اور دل سے مانا اگر کسی کو شک ہے تو نکال دے کہ اہلِ بیت کو نہیں مانتے ترتیب سے مانا اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی تین ہجری میں ہوتی ہے اس کے بعد میرے محبوب کا ایک اور حجرہ بنتا ہے اہلِ بیت کی تعداد اس وقت جو ہے وہ پانچ ہونے جا رہی ہے یاد رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہیں اور اگر بیویوں کے اعتبار سے دیکھا جائے دو مکہ کے اندر اور یہ دوسری شادی آپ کی مدینے کے اندر یہ چوتھی ہے اور پھر آخر میں جا کے میں اہلِ بیت کو سردار کو بیچ میں ایڈ کر دوں گا حضرات آئیے ایمان کے ساتھ متعلق کیجئے یقین کے ساتھ میرے مسلک کو پڑھئے پھر انگلی اٹھانے سے پہلے سو بار سوچئے کہ ماننے والا کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے اللہ تجھے بھی سمجھ دے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر میں پھر ایک اور جو ہے اہلِ خانہ بن کے اہلِ بیت بن کے اور زوجہِ تاہرہ متحرہ بن کے میرے نبی کی بیوی بن کے مومنوں کی ماں بن کے امِ سلمہ تشریف لائی ہیں اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کی پانچ بھی بیوی ہیں چھٹے نمبر پہ محبوب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لانے والی سیدہ امِ سلمہ کے بعد جس ہستی کو اللہ کے محبوب نے اپنے گھر میں جگہ دی مدینے میں حجرہ بنا اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آلِ محمد یہ زینب بنت خزیمہ ہیں ہماری ماں ہیں اور ہم نے ان کو ماں مانا ہے حضرات نبی کی بیوی ہیں قرآن نے منوایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو ایک اور زوجہ اور مدینے میں حجرے سے نوازا ہے اور جو تشریف لائی ہیں یہ سیدہ جوہریہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آلِ محمد اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کے گھر میں سیدہ زینب بنت جہش آتی ہیں اور پھر جو ہے وہ سیدہ ریحانہ بنت زید تشریف لاتی ہیں محبوب علیہ السلام ایک حجرہ اور بناتے ہیں اور گھر میں تشریف لانے والی میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ امہ حبیبہ ہیں پھر شادی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنتا ہے حجرہ بنتا ہے سورة الحجرات کی تفسیر بنتی ہے اور سیدہ میمونہ تشریف لاتی ہیں پھر سیدہ سفیہ تشریف لاتی ہیں اور اس کے بعد میرے محبوب کی تحرمی جو ہے وہ حجرے کے اندر شان بننے والی رونک بننے والی اور عزت بننے والی مومنوں کی ماں بننے والی سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں اور چود میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے ان چودہ ہستیوں کو نبی کی بیویوں کو رب کے انتخاب کو اور پیمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو طیب بھی مانا طاہر بھی مانا پاکیزہ بھی مانا اور لوگ پنج تن پہ رک گئے ہم نے سب تن جو میرے نبی کے ساتھ جڑے ان کو یقین اور ایمان کے ساتھ الحمدللہ میرے نبی کے وہ رشتے جو نصب کے تھے جو خون کے تھے جو حسب کے تھے جو اولاد کے تھے جو زواج کے تھے جس بھی پہلو سے میرے رب نے میرے محبوب کے ساتھ جڑے ہم نے ان کو اہلِ بیعت کا درجہ دیا اور مقام دیا کیوں نہ دے جب رب دے رہا ہے کیوں نہ دے جب قرآن دے رہا ہے کیوں نہ دے جب وحی بول رہی ہے اور کیوں نہ دے لوگوں جب مصطفیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں پھر یقین کس پہ ہے اگر مصطفیٰ پہ بھی یقین نہیں پیمبر پر بھی یقین نہیں ان کے رشتوں پر بھی یقین نہیں اور ان کے الفاظ اور کلمات اور محبتوں کو اگر رد کیا تو پھر کیا پایا یہ چودان لوگ میرے محبوب کے گھر والے اور مومنوں کی عزت اور عابرو اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اور اہلِ بیعتِ اتحار لوگوں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اللہ تعالی نے بیٹے سے نوازا ہے اور نام قاسم ہے میرے نبی کی کنیتب القاسم بنی ہے اور یہ آپ کی اولاد کے آلِ بیعت ہے آلِ بیعت کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بیٹی دی ہے نام زینب ہے بنت محمد ہے پھر بیٹی دی ہے نام رکیہ ہے بنت محمد ہے پھر بیٹی دی ہے اور نام جو ہے وہ امِ کلسوم ہے بنت محمد ہے پھر محبوب کو اللہ نے بیٹا دیا ہے نام عبداللہ ہے لقب طیب اور طاہر ہے پھر اللہ نے جو ہے وہ بیٹی دی ہے نام فاطمہ بنت محمد ہے اور پھر اللہ نے بیٹا دیا ہے سیدہ ماریہ کبتیہ سے نام ابراہیم ابن محمد ہے چار میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹیاں اور تین بیٹے یہ بھی سات اہلِ بیعت کے افراد چودہ اور سات اکیس الحمدللہ لوگ پانچ کا ذکر کر کے خود کو محب ثابت کریں ارے لوگو اللہ کا شکر ہے ہمارے دعوے بلند و بانگ نہیں ہیں دلیل موجود ہے کتاب موجود ہے سنت موجود ہے تاریخ موجود ہے اور حسب نصب موجود ہے انصاب کی کتب موجود ہیں تذکرے موجود ہیں اسناد موجود ہیں دیکھنا ہو تو کبھی دیکھ دور ہی دور سے تُو نے سنا اور سن سنا کے جو جملے بول دیئے بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے یہ اہلِ بیعتِ اتحار کے افراد تعداد اکیس ہو چکی لوگو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی انسان اپنے مکان کے لیے قرائے دار دیکھے تو وہ ڈھونڈے جو اچھا ہو انسان اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے تو وہ ڈھونڈے جو بہترین ہو کیا محبوب علیہ السلام ان کو کوئی خبر نہیں تھی وہ اتنا بھی جو ہے تھوڑا بہت وہ معلومات نہیں رکھتے تھے یا ان کے سینے میں دل نہیں تھا کیا بولا کہ سب ایسے ہی تھے لوگو نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی ان کے دماد سیدنا ابو الحاس اور یہ ابن الربی مسلمانوں کی جان میرے نبی کی آن اور شان کفر کی دنیا میں جو مرضی ہوا ہوا لیکن جب اسلام قبول کیا الاسلام و یجبو ما قبلہو پچھلے گناہ صرف معافی نہیں ہوتے رب نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے یہ میرے محبوب کے داماد آلِ بیعت کی تعداد بائیس اور اس کے بعد سیدہ رکیہ اور امِ کلسوم کے گھر والے یہ پہلے جب سیدہ رکیہ رب کو پیاری ہو گئیں دو ہجری میں پھر آپ نے امِ کلسوم نکہ میں دے دی اور یہ جنابِ عثمان ابن افان میرے محبوب کے داماد اور یہ اہلِ بیعت کا حصہ الحمدللہ اہلِ بیعت کی تعداد ہمارے نزدیک تئیس ہو چکی جنابِ علی المرتضی سیدہ فاطمہ میرے محبوب کی بیٹی کے گھر والے اور حسنین کے ابو جان میرے محبوب کے داماد اہلِ بیعت کی تعداد ہمارے نزدیک چوبی سے حضرات پھر بات نواسوں کی چلی ہے میرٹ یاروں کا بنایا ہوا ہم نے اسی میرٹ کے اوپر الحمدللہ انٹریز دی ہیں اور اہلِ بیعت جن کو رب نے بنایا ہے ہم نے کلب و جان سے تسلیم کیا ہے میرے محبوب کی بڑی بیٹی کو جنابِ عبالعاز سے اللہ نے بیٹا علی دیا یہ علی وہ علی ہے جو محبوب کے گود میں پلا یہ علی وہ علی ہے کہ جن کو محبوب نے جب معاملے کچھ اس طرح کے تھے اور بیٹی مدینے میں اپنے پاس تھی ان کو اپنی تربیت میں پلا اور آپ کے اپنے ساتھ رہے اور یہ وہ علی ہیں جب مکہ فتح ہونے جا رہا تھا میرے محبوب کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں ردیف ہے میرے محبوب کے یہ علی وہ علی ہیں جن کو بیت اللہ میں محبوب نے کندھو پہ چڑھا کے بیت اللہ کے بودھ تڑوائے تھے کبھی ریسرچ کا انوان لے اور پھر اس کو پڑ جذباتی باتیں کر کے تو تو نے بہت کچھ بول لیا لیکن ہم دعوت دیتے ہیں کہ کبھی پڑ بھی لیا کر کبھی دیکھ بھی لیا کر سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے پوری دنیا کے اندر جو ہے استراب پیدا کر دینا کافی نہیں ہے ہاں ہاں یہ وہ علی ہیں یہ میرے محبوب کے نواسے ہیں میرے پیغمبر کی گود میں بیٹھنے والے ہاتھوں سے لگمیں لینے والے اور پھر جناب عبوب کر صدیق کے دور میں جہاد کے میدان میں اور سریعات میں رہے جناب عمر ابن خطاب کے دور میں پھر جا کر کہ یہ کہیں شہادت پاتے ہیں لوگوں میرے نبی کو اللہ تعالی نے اسی بیٹی سے ایک اور نواسہ دیا ہے نام یہیہ ابن عبیلعاص ہے ایک اور نواسہ دیا ہے نام محمد ابن عبیلعاص ہے ایک نواسی سے نوازہ ہے نام عمامہ بنت عبیلعاص ہے یہ محمد رسول سلم کے سجدوں میں نماز کے حالت میں آپ کی کمر پہ بیٹھنے والی میرے پیمبر کو اتنی محبت تھی سجدے لمبے کر دیئے سر نہیں اٹھایا جب تک یہ نواسی اتری نہیں ہے حضرات الحمدللہ چوبیس اور چار یہ ہو گئے اٹھائیس اہل بیعت کی یہ تعداد اور پھر میرے رب نے جناب عثمان ابن افان سے سیدہ رقیہ کے بطن اطحر سے میرے محبوب کو نواسہ دیا نام ان کا جو ہے وہ عبداللہ ہے اور ابھی عبداللہ کنیت ہے جناب عثمان کی اور اہل بیعت کی تعداد انتیس ہو چکی انہوں نے بھی زندگی پائی اور الحمدللہ ایک مقام اور ایک نام پایا اس کے بعد میرے محبوب کو رب نے سیدہ فاطمہ کے بطن اطحر سے اور جناب علی المرتضی سے جو بیٹا دیا نام حسن ہے پھر بیٹا دیا نام حسین ہے یاروں نے اپنی کتابوں میں ایک نام لکھا ہے کہ موسین ابن علی ہاں یہ حسن ابن علی حسین ابن علی تیرے بقال موسین ابن علی یہ تین مزید آگئے انتیس اور تین بتیس اللہ رب العزت نے جناب علی کو بیٹی دی یہ زینب بنت علی ہے جس کے تذکر کربلا میں چلتے ہیں اگر کربلا میں اس کا تذکرہ نہ ہو تذکرہ مکمل نہیں ہوتا اہلِ بیعت میں ان کو شامل کیوں نہ کیا گیا ہیں تو یہ بھی حسن کی بہن ہیں یہ تو یہ بھی حسین کی بہن الحمدللہ ہم نے انہیں شامل کیا کیوں کیا ہمارا میرٹ اصولی ہے اور جو اس میرٹ پر پورا اترتا ہے اہلِ بیعت اطہار کا حصہ ہے ہماری جگر ہمارے جان ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ اہلِ بیعت کی تعداد اس وقت جو ہے وہ تینتیس ہو چکی اللہ نے جنابِ علی المرتضی کو سیدہ فاطمہ کے بطن سے بیٹی دی نام رقیہ ہے اور یہ ان کے حصے میں آئیں جنہوں نے حمشہ جا کر کے خطبہ دیا تھا اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حرم کے اندر ان کو دیا اور پھر اللہ نے بیٹی دی نام امہ کلسوم ہے اور جنابِ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو امیر المومنین کو امیر المومنین جناب علی المرتضی نے یہ رشتہ خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے دیا دنیا لاکھ جلے جو مرضی بولتی رہے ان کی باتوں کی کیا ہے کہنے سے کیا ہوگا وہ کرنے والے جو کر گئے عرش والے نے کروا ڈالا لوگ لاکھ مرضی کہیں اللہ نے خلیفہ بلا فصل میرے ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ ان کے امام جنابِ ابو بکر صدی اسی مسجدِ نبوی میں جناب عمر ابن خطاب مقتدی علی ہیں امام جناب عمر ابن خطاب ہیں امام جنابِ عثمان ابن افان ہیں مقتدی علی ہیں وہ تسلیم کر چکے کوئی مانے یا نہ مانے علی کو مانا ہوتا تو علی نے جن کو اپنا امام مانا ہے جسم و جان مانا ہے اپنا داماد مانا ہے عزت و راب روح مانی ہے ماننا تیرا میرا بھی بنتا تھا اہلِ بیعت کی تعداد الحمدللہ میرے نزدیک پینتیس ہو چکی اور یہ میرا مسئلہ کی اس کا امتیاز ہے ہم سب کے لئے اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد کہ کے دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو صرف لفظوں میں نہیں چنا ہم نے ان کی دعوت ان کا پیغام اور ان کی صیرت اور ان کی صورت کو بھی لیا ہے مثال لیجئے ساری دنیا کو اہلِ بیعت سے محمد کا دعویٰ ضرور ہے دعویٰ ضرور ہے مگر ان کی تعلیمات کو نہیں لے سکے گزارش کرنا چاہوں گا کربلا میں جنابِ حسن نے جنابِ حسین ابنِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا تھا یا بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا یقیناً صبر اور حالتِ جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی قیام بھی حتیٰ کہ سجدے بھی ہم حالتِ خوف پہ میں نہیں آزادی کی حالت میں انہیں دنوں کے اندر نہ نماز کی فکر نہ روزے کی فکر نہ ان چیزوں کا پہل روک و حیاء نہ جو ہے وہ اہلِ بیعت کی زندگی نہ ان کی صیرت آئیے لوگوں میں دکھاؤں جنابِ حسن ہے اہلِ بیعت کے جو ہے وہ فرد ہیں پوری دنیا کو دعوت ہے میری اس بات پہ توجہ کرے اور تھنڈے دل سے سوچے اگرچہ دسمبر کا مہینہ ہے گرم ہو کے تو بسا اوقات جذباتی ہو کے باتیں رد کر دی جاتی ہیں میں دنیا کے سارے مسالک کو بلا کے کہہ رہا ہوں اور مخاطب ہوں میرا کوئی بیگانہ نہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے سوچے سیدنا حسن یہ وہ ہستی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ موں میں ایک دفعہ خجور آئی تھی میرے نبی نے انگلی ڈال کے نکال دی تھی اور کیا بولا تھا داما یریبک الامالا یریبک میرے نواسے میں اصول قائدہ ضابطہ دے رہا ہوں میں سید المرسلین میں امام الانبیاء میں حلِ بیتِ اطحار کا سردار ہونے کے ناتے تمہیں یہ دین کا میسج اور پیغام دیتا ہوں مشکوک چیز نہیں لی جائے گی چھوڑ دی جائے گی یقین والی چیز سید کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے اور یہ مشکوک خجور پتہ نہیں کس کی ہے کس حوالے سے ہے اسی لیے نکالی گئی ہے حضرات وہ زندگی بھرس کو بیان کرتے رہے حتیٰ کہ امام نبوی نے جب چالیس احادیث کا انتخاب کیا تو ان میں اس روایت کو بھی لے کر کے آئے یہی میرے محبوب کے نواسے آپ ان کو گود میں لیے ہوئے ہاتھ دونوں جو ہے وہ سینے پہ رکھے ہوئے اور سر کے بال میرے محبوب نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے اور خوشبو محسوس کرتے ہوئے انہیں جنتی پھول قرار دے رہے ہیں اور انہیں ایک دعا سکھائی کتاب التحید ابن مندہ کی روایت میرے محبوب جناب حسن سے کہتے ہیں میرے نواسے فَإِزَا فَرَقْتَ مِنْ قِرَاَةِكْ جب تو فاتحہ پڑھ لے فاتحہ کے بعد کوئی صورت کے رات کرے اور وہ مکمل کر لے فَقُلْ تو پھر دعاِ قنوط پڑھا کر کیسے پڑھنی ہے وہ لفظ سنیے اللہم مَحْدِنِ فِي مَنْ حَجَئِ میں صرف ایک پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں باقی آپ کو انشاءاللہ بھری مجلس میں سے لوگ سنائیں گے یہ میرے مسلک کی صداقت اور احلِ بیتِ اتحار سے محبت کی نشانی ہے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں میں نے پچھلے سال سو کے قریب علماء کرام سے بڑے انداز اور طریقے سے محسوس نہیں ہونے دیا مختلف لوگوں سے پوچھا کہ دعاِ قنوط کیا ہے تو حضرتِ حسن والی جو میرے محبوب نے احلِ بیت کے اس فرد کو سکھائی تھی علماء کوئی نہیں آئی عوام کو کیا نہیں لیکن میرا بچہ بچہ جانتا ہے اللہم مَحْدِنِ فِي مَنْ جن کو آتا ہے ذرا خودی بلندی سے پڑے اللہم مَحْدِنِ فِي مَنْ وَعَافِنِ جی جی پڑھئے پڑھئے اللہم مَشْد اللہ غوار ہے میں نے ان کو اب تو رٹانی لگوایا چودہ سو سال پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کے جو سبق پڑھایا تھا نیلی چھت کے نیچے اگر یہ سبق لیا قدر کی اہلِ بیعت کی اس نواسے کی ان حدیث کو لے لیا اہلِ حدیث نے لیا لوگوں نے کہا بھی عمر چھوٹی ہے بچہ ہے ہم نہیں لیں گے نعرہِ تکبیر اللہ وَسْلَوْهِ بیعت زندہ وَسْلَوْكِ حَقِ اہلِ حدیث زندہ عبد الرزاق سادت صاحب زندہ یہ میں نے دیگ میں سے صرف ایک چاول چیک کروایا ہے وگرنا جتنے یہ اہلِ بیعت کے افراد ہیں ان کی زندگی ان کی صیرت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مربیات کو اگر قبول کیا ہے دل و جان سے اور الحمدللہ اس کا رد یا اس کی ریجیکشن یا اس کے اوپر اعتراضات لگائے بغیر قبول کیا ہے تو رب نے یہ توفیق اہلِ حدیث کو دی ہے میرے مدارس کو دی ہے میری مساجد کو دی ہے میرے خطابہ کو دی ہے اللہ کا شکر ہے میرے سٹیج کو دی ہے باقی لوگوں نے تذکرے تو بڑے کیے ہیں قوالیاں بنائی ہوں گی ہاں ہاں ان کے نام پہ بھن کے گھوٹے اور دیگر چیزیں چرس اور جو ہے وہ نامیں علی کو لیا ہوگا اہلِ بیعت کا تذکرہ کرا ہوگا لیکن وہ جو پینے پیلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں اور وہ جتنی پی کے بہت جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں یہ جام پڑ یہ جام ہے جنابِ حسن کے اہلِ بیعت کے محمد الرسول صلی اللہ نے دیئے اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت آ کبھی میری مسجد میں آ آ کبھی میرے عیمہ کو مل آ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مل اگر یہ نہ آتی ہو لوگوں نے یاد کری لیکن اس کو کیوں نہیں چھیڑا کہ عمر چھوٹی تھی حضرات تو عمروں کو دیکھتا رہ گیا میرے نبی کی گود میں پلنے والے یہ جنتی نوجوان سرداروں کا نام تو بڑے لوگوں نے لیا علی علی تو سب نے کیا لیکن میرے نبی کے نواسِ علی میرے نبی کی ردیف علی میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھنے والے علی ان کو کیوں بھولایا وجہ کیا تھی کیا ان کے اندر کوئی خامی تھی ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلا شاید کسی بے وفا کی ہے حضرات میں اگر سلسلہ شروع کروں اور صورت اللہ حضاب کو لے کر کے آؤں میرے پیمبر کی بھیویاں آلِ بیتِ رسول اور اصحابِ رسول کے تذکروں کو اس مجلس میں رکھوں رات پوری چاہیے لیکن میرے پیچھے ایک لمبی لائن ہے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے میرے پاس ابھی اور بھی لمبی لسٹ ہے ہم اسی پہ اقتفاہ کرنے والے نہیں ہیں میرے محبوب کے دادا کی دادا کی عبد المطلب کی شادیاں ہوئیں دو شادیاں ہوئیں اللہ نے اولاد نہیں دی میرے ممبر اور میرے سٹیج کا فرق محسوس کر ایک سٹیج کی اوپر گفتگو نیٹ پہ پڑی ہے عبد المطلب کا نام لے کے کہا گیا کہ اولاد نہیں ہوئی بیت اللہ میں گئے اور وہاں جا کے دعا بھی کی اور منت بھی مانگی دعا بھی کی منت بھی مانگی یہ کچھ لوگ عبد المطلب کو مسلمان نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کہتے میں پہنچ گیا کیا پہنچا کہ اگر ان کو مان لیا پھر دعا بھی ماننی پڑے گی پھر منت بھی ماننی پڑے گی نہیں مانتے یہ لوگ جھوٹ بول کر کے اپنوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا کمال نہیں ہے لیکن کیا کروں شاعر کہتا ہے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے صلی کیسے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے آہ ذرا ہم سے بھی سن اور کبھی دیکھ تجھے بتائیں جناب عبد المطلب اور ان کے بیٹے میرے محبوب کے والدین ان کے بارے میں کفر کے عقیدے جو بیان کر کے احل الحدیث کے ذمہ لگا کے اور سپریم کور تک کیس پہنچا کے ان کے اوپر توہین رسالت کے پرچے کٹوا کے سارے تیرے اپنے ہیں نا اس لیے ان کو موت کی گھاٹ اتار کے تو خوش ہو کے بیٹھا ہے کہ جیت گیا اور لوگوں جھوٹ بول کر کے جیت جانے سے کہیں بہتر ہے کہ سچ بول کے بندہ ہار جائے یہ عقیدہ اس نیلی چھت کے نیچے اپنوں کو خبر نہیں پوری دنیا کے جتنے وقالہ ہیں میں دعوت دیتا ہوں اگر وقالت کو کرنا چاہتے ہیں اور حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ذرا لیبریریاں جناب کی ہوں گی کتابیں لکھی ہوئی جناب کی ہوں گی مکتبیں جناب کے ہوں گے تحریر جناب کی ہوں گی اور آخ جناب کے ہوں گے کاتب اپنے ہوں گے پریس اپنے ہوں گے لکھنے والے اپنے اور مشہور زمانہ کتاب فکح الاکبر میں عادی نہیں ہوں ایسے حوالوں کا کہ مجلس میں اس طرح کی باتیں کر کے لیکن جب دنیا صرف الزام تراشیاں کرنے پہ اترے اور صرف بہتان بازیاں اور دنیا داد دے اور پھر جو ہے وہ بلائے اور پچاس پچاس ہزار جو ہے ایڈوانس جمع کروا کے یہی باتیں سننے تھیں تو کبھی متعلق کیا ہوتا کبھی تونے پڑھا ہوتا کبھی جانا ہوتا اپنی کتاب امام کی طرف منصوب فکح اکبر ملتبائی ڈہلوی تبا اور کتاب کا صفحہ ایک سو اکتیس موٹا کر کے لکھا ہے کہ وَوَالِدَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ نبی کے دونوں ماں باپ کفر پہ مرے ہیں یہ اگر کتاب امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت صحیح ہے تو جناب عقیدہ تیرا ہے اور سب کچھ تیرا ہے رب کے لیے دوسروں پہ مت تھاؤں پھر اس کو انڈر لائن کیا گیا اور پھر آگے لکھا گیا کچھ بعض جاہل لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندگی دی گی اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا حضرات اگر غلط لکھا ہے تو تیرے اپنوں نے لکھا ہے گناہ لکھا ہے تو تیرے اپنوں نے کیا ہے اگر یہ جرم ہے تو کبھی اس کتاب کو کھول کے جو پھانسیاں میروں کو لگوائی ہیں کبھی اپنوں کے پتلے بنا کے تو ایک دفعہ بازار میں چڑھا لیکن تجھ سے یہ نہیں ہوگا کیونکہ تُو نے صرف دنیا کے جذبات جگائے ہیں ہم دلیل سے بات کر کے ان جذبات کو ٹھنڈا کر کے کہتے ہیں کبھی سوچ تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے عبد المطلب نے چھے شادیاں کری اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے اور چھے بیٹیوں سے نوازا بارہ بیٹے اور چھے بیٹیوں سے بیٹوں میں سے میرے محبوب کے چچے بھی ہیں تائے بھی ہیں میرے محبوب کے چچے بھی ہیں تائے بھی ہیں اسلام قبول کرا پیمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنی اولادوں کو دعوت دی میرے محبوب کی پوپیوں میں سے بھی پوپیوں نے جو ہے اسلام کو قبول کرا پھر ان کی اولادیں میرے محبوب کی کزن بنی میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں تفصیل ذرا دیکھ لینا انساب کی کتابیں موجود ہیں چیک کرنا کہ میرے محبوب کے چچا حمزہ اور آپ کی آل میرے محبوب کے چچا عباس اور آپ کی آل محبوب علیہ السلام کے کزنوں میں سے میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں آپ نے بڑی دفعہ نام لیا ہے جناب مطلب ابن حقیل کا نام لیتے ہیں لیتے چلے جائیے لیکن میں سیدہ امہانی کا تذکرہ کرتا ہوں حضرت علی کی سگی بہن حضرات اگر یہ اہل بیعت کے افراد اور یہ سید اور سادات ان کو کیوں چھوڑا گیا یہ میرے نبی کے اہل بیعت نہیں تھے یہ میرے پیمبر کا خون نہیں تھا یہ آپ کا نصب نہیں تھا یہ آپ کا حسب نہیں تھا لیکن کچھ مجبوریاں ہیں کہ ہم نے اہل بیعت کا نام لے کے اور ایک موقع ہوا حضرت امہ سلامہ کا حجرہ ہے صلات و السلام کے گھر کھانا بنا ہوا ہے اور آپ کی ان بیٹی کے گھر غربت بھی تھی اور آپ کو پتہ ہے سید علی المرتضی کے حوالے سے دنیا جانتی ہے مسائل تھے اللہ تعالی نے جو بھی تھی اسی وجہ سے جو ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ امیر بچوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے جو بیٹی اس کا ہاتھ تھوڑا تانگ ہونا ادھر توجہ زیادہ ہوتی ہے اسی لئے میرے محبوب ان نوازوں کو بلا کے کبھی بیٹی کو بلا کے کبھی کسی حوالے سے سیدہ امیر سلامہ ہیں ان کے گھر محبوب تشریف فرما ہے اور آپ کے یہ نوازیں آگئے ہیں اور بیٹی سیدہ فاطمہ آگئی ہیں جناب علی المرتضی بھی آئے ہیں چادر جو ہے وہ امیر سلامہ کی ہے اگر مومنوں کی اس ماں کو نہیں مانا پھر تیری یہ روایت بھی ماننے کے قابل نہیں ہے رابیہ وہی ہیں حضرات سند وہ ہیں مطن انہی کا ہے بیان کردہ بات ان کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے نقشہ مومنوں کی ماں نے کھینچائے سیدہ امیر سلامہ بیان کرتی ہے آپ نے اس چادر کے اندر اپنے ان نوازوں کو جن کے بارے میں دنیا کا بیان کچھ ایسا تھا کہ جو سن کے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی تھی اس چادر میں لے کر کے دنیا کا شک مٹایا اللہمہا اولائی اہل ویٹی اللہ یہ بھی میرے اہل بیعت ہیں اور میرے گھر بھالے ہیں اللہ میں نے ان کو قبول کیا ہے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال الحمدللہ ہم نے ان پانچ کو بھی قبول کیا نبی کی تیرہ جو ہے وہ گھر والیاں ان کو بھی قبول کیا نام بھی دیئے آپ کے نواسے آپ کی اولاد آپ کے داماد ہر اعتبار سے جو بھی حسب نسب کا حصہ بنا الحمدللہ بابانگ دوحل چودہ صدیوں سے اہل الحدیث کا عقیدہ چلا رہا ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ پانچ کو لے کے باقیوں کا انکار کر کے تو محب بن گیا ہم پھر کورے کے کورے رہ گئے ہم پھر خالی کے خالی رہ گئے اور بات وہیں پہ یاد آئی میرے فیصل آباد میں محلہ نگے بانپورے میں ایک میڈیکل سٹور تھا جسے میں ابھی تک نہیں بھولا اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد آتی ہے جب بھی ملنا تو کہنا بیٹا دیکھا یہ فارم ایسیاں بن گئی ہیں میں نے کہا جی کہتا ہے پتر اے نا نوکی سے شایدہ پتا نہیں ایک کل دے منڈے نے اے دکان تو میری ہے نا جیدو ایتھے کھیتا ہوں دیاں سی نا او دوں دی میری دکان ہے وہ کہتا تھا کہ میرے سے بڑھ کے طب کو نہیں جانتا میڈیکل کو کو نہیں جانتا ایلوپیتی کے معاملے میں میں بڑا ماہر ترین ہوں ڈاکٹروں کو اتنا علم نہیں ہے جتنا میں سمجھتا ہوں حضرات گھر کا معاملہ تھا اپریٹ ہوا تو میڈیسن لینی تھی ڈاکٹر نے پرچی لکھ کے دی تو میں سیدھا ان کی دکان پہ آیا میں کہا جی آپ دعائیاں دے دیا جی پرچی بے کے نا کھول کے تے کر کے ایتھے ہمیں کر کے بے گیا کہیں دے جی یہ دے چو میرے کول نہیں ایک سیرپ پہ آیا ہے میں کہا باقی کہیں دے کی تو ہور تو لے لو میں کہا جی جی دو گلہ ہوں دیا تو تو بڑیاں وڑیاں بڑیاں چھاڑ دے جی اڈیونا کو لکوش نہیں میں بڑا سمجھنا تو سی سب تو وڈے جڑے جی میڈیکل سٹور آلے تو ڈاکٹران تو بھی چھنگے تو جی دو موقع آیا ہے تو تو ہی چوپ کر کے بے گئے ہو تو میں تو اڈیونا دعویانو کی کرا حضرات اہل بیعت کا دعویٰ کرتے کرتے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے ساری زندگی ساری زندگی میدان خطابت میں گزر گئی مگر سورت الاحذاب 21 پارے کی آخری تین آیتیں اور دو آیتیں وہ تلاوت نہ کر سکے اور پھر 22 پارے کی پہلی آیات کو تلاوت نہ کر سکے جو ساری میرے محبوب کے اہلِ بیعتِ اتحار مومنوں کی ماں کے بارے میں جن کے پورے کے پورے سیگے اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں اور انہی کی آیت کو اٹھا کے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ یہ آیت کا حصہ جو میری نبی کی بیویوں کے بارے میں تھا اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں اٹھا کر کے اپنے جو چار لیے تھے ان کا ذکر کر کے مطمئن کر لیا اور محب بن گئے اور جنہوں نے سب کو مانا ان کو کہا کہ نہیں آپ صحیح نہیں ہیں آپ نہیں مانتے لوگوں آپ کے کہنے سے کیا ہوگا اللہ کا شکر ہے لفظوں میں بھی مانا ہے گفتار میں بھی مانا ہے کردار میں بھی مانا ہے ایمان میں بھی شامل عقیدے میں بھی شامل عقیدت میں بھی شامل محبتوں میں بھی شامل ہماری نماز میں بھی شامل اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد